دوستو ایشا امبانی نے اپنے بھائی انت امبانی کے پریویڈنگ سلبریشن کے دوران بڑے بڑے ہیرو والا رانی ہار پہنا ایشا امبانی کے اس ہار نے ان کی خوبصورتی اور لک کو اور بھی زیادہ نکھار دیا لیکن اس ہار کا کنیکشن سات سال پہلے ہوئی ایشا امبانی کی شادی سے جڑا ہے انت امبانی اور رادی کا مرچنٹ کا پریویڈنگ سلبریشن تین دنوں تک چلنے کے بعد ختم ہو چکا ہے اس ایونٹ میں ایک دن انت امبانی کی بہن ایشا امبانی پیرامل نے ایک سات سال پرانا ایرو کا ہار پہنا تھا جو چرچہ کا وشہ بنا اس امبانی نے انت اور رادی کا کے پریویڈنگ ایونٹ میں ایک دن مشہور فیشن ڈیزائنر ابو جانی سندیب کھونسلہ کا ڈیزائن کیا لہنہ پہنے اس لہنگی کی چولی نے سب کا دھیان اپنی طرف کیچا کیونکہ یہ خوبصورت چولی گہنوں اور جردوجی کے کاموں سے سجی تھی اس خوبصورت چولی جی کے باوزود رادی کا مرچنٹ کی ننند کے گلے میں پڑے ہار نے ان کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ نکھار دیا دراصل ایشا امبانی کا یہ بڑے بڑے ہیرو کا یہ ہار ان کی خود کی شادی کا ہے جو دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی ایشا امبانی کی شادی بارہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو آنند پیرامل کے ساتھ ہوئی تھی اپنی شادی کے دن ایشا امبانی نے خوبصورت اور ہیرو کا ہار پہنا تھا اپنے بھائی آنند امبانی کے پریویڈنگ فنکشن میں سات سال پرانے ہار کو پہن کر ایشا امبانی ایک بار پھر سے چمک اٹھی اس بڑے رانی ہار کے ساتھ ایشا امبانی نے ایک لیئر والا ڈائیمنڈ نیکلس بھی پہنا تھا ایشا امبانی نے کانوں میں میچنگ یئرنگز ہاتھوں میں ڈائیمنڈ کے کڑے ڈائیمنڈ کے ہاتھ فول کے ساتھ اپنے رویل لک کو پورا کیا جولری کے ساتھ ساتھ ایشا کے میک اپ نے بھی ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیئے ایشا نے اپنے لال رنگ کے زڑاؤل لہنگا چولی اور ہیوی ڈائیمنڈ جیلری کے ساتھ کافی گریس فول میک اپ کیا انہوں نے اپنے آنکھوں کو سموکی لک دیا تھا ایشا امبانی کے سبھی تصویریں ڈیزائنر ابو جانی سندیب گھوثر نے اپنے انسٹا پر شیئر کی ہے